اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے اپنا چینل چلایا ہے یہاں آپ ویڈیو بنا رہے ہو پھر اللہ کے بروسے پر اپنی ویڈیو بناو تو ویڈیو بناو چلو ایک دن میں نہیں دو دن میں دس ماہ میں ایک سال بعد دو سال بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا ترقی بھی دے گا اگر آپ محنت کرو گے ٹھیک ہے آپ ادھر جاتے ہو کہ ہمیں پر موڈ کرو وہ کیسے پر موڈ کرے آپ کو ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے یا انہیں کسی نے پر موڈ کیا وہ خود اپنی ویڈیو بناتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں وہ کسی کو ملنے تو نہیں جاتے کہ وہ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پر موڈ کرو یہ کرو وہ کرو نیچر کے لحاظ سے وہ تینوں بھائی بلکل ایک خوش مزاج اور سادہ لوگ ہیں ایک عام لوگ ہیں ٹھیک ہے اور بہت اچھے ہیں آپ بھی بہت اچھی ہیں میری بین بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جو ان کے پاس گئی تھے ٹھیک ہے وہ ویڈیو اپنی بناتے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اگر ان کے پاس شاید ٹائم ہی نہ ہو آپ کو ملنے کا اگر آپ کو انہوں نے ٹائم دیا ہے تو آپ گئے ہیں چلو چلے گئے ان کے پاس تو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مہاری یہ نہیں کی وہ نہیں کی ایسا کیا ویسا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ تو یہ اگر آپ مہمان کے طور پر گئے ہو تو انہوں نے ایسا کیا یہ ان کی گلتی ہے اگر وہ ادھر مجود تھے تو انہوں نے آپ کے ساتھ سب جھوٹ بولے ہیں تو یہ ان کی گلتی ہے میرا بھائی اگر کوئی مہمان آگیا اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اس کو بندہ کھانا کھلا دیتا ہے اسے پانی دے دیتا ہے اسے کھالی آتا اگر نہیں بیٹا تو ایک تو بندہ پھر آپ کے پاس آیا سارا دن کا سفر کر کے کوئی دس پندرہ ہزار کا خرچہ کر کے گاڑی رینٹ پہ لے کے آیا ہے تو اسے آپ دس پندرہ منٹ نہیں دے سکتے اتنا تو آپ بھی نہیں بیزی ہوگے نہ تو آپ کا اتنا وسیع کاروبار ہے کہ ویڈیو ہے تقریباً پندرہ منٹ کے نہیں آپ زیادہ سے زیادہ ہے گھنٹے کی بناتے ہوں گے اپنے سٹائل سے تو میرا بھائی ٹائم دے دینا تھا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر آپ نے اسے پرموڑ نہیں کرنا تھا اس کی خاطر دوازہ کر کے اسے کہا دیتے بھائی جائیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے آپ آہستہ آہستہ محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کا واضح پکڑے گا ٹھیک اور یہی ساری باتیں میں اپنی بیان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس کیا لینے گئی تھے ٹھیک ہے آپ نے پندرہ ہزار کی گاڑی رینٹ پہ لی پھر ان کے پاس گئے کہ آپ ہمیں پرموڑ کریں انہوں نے آپ کو سادہ پانی آگے رکھ دیا یہ بھی نہیں پوچھا کہا کہ پی لیں نہ پییں ٹھیک ہے میری بیان آپ کے پاس نہیں جانا تھا آپ اپنے اللہ کے پاس ہاتھ پھلا کر دعا مانگ لیتی چلو ایک ماہ میں نہ ہوتا دو ماہ میں نہ ہوتا تین ماہ میں نہ ہوتا چھے ماہ میں نہ ہوتا آپ کا چینل سال بعد پرموڑ ہو جاتا آپ محنت کریں اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ٹھیک ہے اور ایسے ویڈیو بنا کے ان کے خلاف ویڈیو بناوگے ٹھیک ہے لوگ آپ کو بھی لائک کریں گے ڈس لائک کریں گے آپ کو بھی اچھے کمنٹ کریں گے برے بھی کریں گے ان کو بھی کریں گے یہ کریں گے آپ خود بھی گناہگار ہوگی ان کو بھی کروگے اور آگے جو آپ کو لائک ڈس لائک کرنے والے یا کمنٹ کرنے والے وہ بھی ہوں گے اگر انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا تو آپ یہ بات اپنے دل میں رکھتے اور اپنے اللہ پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیتے اور اگر آپ واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا اور آپ کو عجر دیتا اگر آپ جھوٹ بور رہے ہیں تو پھر آپ کو سزا ملتی انہیں عجر ملتا پھر آپ نے وہ دوسرا جو آپ سے پہلے گیا تھا آدمی ان کے پاس اس کی ویڈیو دیکھی پھر آپ کو نہ یہ خیال آیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا میں کیا لینے جا رہی ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں پرموٹ کرنے والے پرموٹ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عزت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور ذلت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے تو میری بہن آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت کو جاری رکھو ایک مہینے میں نہیں چھ مہینے میں نہیں ایک سال میں آپ پرموٹ ہو جاؤ گی اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑے گا آپ کو عزت بھی دے گا اگر آپ کے روزی یا آپ کا رزق کسی یوٹیوب چینل پہ آنا پھر آپ کو مل کے رہے گا اچھا ہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت لگ جائے آپ کا رزق چھیننے میں تو وہ نہیں چھین سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق یوٹیوب پہ لگایا اگر آپ کا رزق یوٹیوب پہ نہیں ہے پھر ساری دنیا آپ کو یوٹیوب پہ لگائے اور اللہ تعالیٰ ہی روکے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی آگے ہاتھ پھلاو ان لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے انہیں اپنا کام کرنے دو آپ اپنا کام کرو دکھ تو ہوتا ہے ویڈیو دے کے دکھ ہوتا ہے کہ یا انسان کے پاس اگر کوئی انسان آ جائے کوئی راستے میں سے گزرا ہوا انسان آجے انسان اسے پوچھ لیتا ہے بھائی آجاؤ پانی پی لو اگر سردی ہے گرمی ہے پھر بھی بولتا ہے کہ آجاؤ ادھر چھاؤں میں بیٹھ جاؤ یا دوب میں بیٹھ جاؤ سردی ہے آجاؤ سانس لے لو اتنا سفر کر کے آئے کچھ دیر ریسٹ کر لو اگر ایک راستے پر گزرنے والے انسان کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو ایک پھر انسان چل کے دس پندرہ ہزار رپیہ کرایا لگا کے سارا دن کا سفر کر کے ان کے سپیشل گھر ملنے جاتا ہے آگے سے وہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر وہ انسان نہیں ہے پھر وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہے پھر ان میں انسانیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ میری بہن یہ ویڈیو بند کرو ٹھیک ہے جو آپ نے چینل پہ کر دی وہ کر دی آگے اسے روک لو اور یہ دی فیصلہ اللہ پہ چھوٹ دو اگر واقعی انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کی لاتھی بے باز ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اللہ انہیں ذلت دے آپ کو عزت دے کل کو ان کو آپ کی ضرورت پڑے وہ آپ کے پاس آئیں پھر ان سے پوچھنا لیکن ایسا سلوک نہیں کرنا ان کی خاطر دوازہ اچھی طرح کرنا اور پھر ان سے پوچھیں ویسے اکل تو ان کو آئی جائے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو ذلت دے گا کہ ہم نے بھی واقعی ایسا کیا اس وجہ سے مارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے چلو ایک آدمی تو ہوا اس کے ساتھ تو کر لیا لیکن ایک عورت ذات ہے وہ اپنا دکھ بتا رہی ہے سکھ بتا رہی ہے کہ میں ایسے ہوں ایسے گزارا میرا چرز ہے میرا خامد دزار پر کمارا ہے ہمارا رینٹ کا گھر ہے وہ میرے بھائی آپ خود دیت شرم کر لیتے اللہ نے آپ کو اتنا نواز ہے اسے حوصلہ دے دیتے اسے تسلی دے دیتے صرف اے نہیں رائے خدا کے لیے نیکی صدقہ کر کے اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کر لیتے آپ لاکھوں خرچ کرتے ہو ہم نے یہ خریدہ ہم نے وہ خریدہ ہم نے یہ شاپنگ کی ہم نے وہ شاپنگ کی یہ چھوٹا بھائی آپ کا کہتا ہے میں مرد ہوں میں یہ ہوں میں بہادر ہوں میں فلان ہوں میں ٹھین ہوں کہاں گئی ہے بہادری کے ایک بہن ہے وہ آپ کے ساتھ آنکہ رو رہی ہے آپ اسے سادہ پانی نہیں پوچھا کل کو آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو پھر آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ واقعی ایسا سلوک کیا تو پھر اس کا عجر بھی آپ کو اللہ دے گا اور سزا بھی اللہ دے گا میری یہ دعا ہے صرف مجھے نہ اس چینل کی ضرورت ہے نہ میں اس چینل میں پرموٹ ہونے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے عزت کی روٹی دی ہوئی ہے وہ کھا رہے ہیں یہ دنیا داری کے طور پر چینل بنایا ویڈیو بنائی لیکن یہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دکھتے ہیں ہم نے بچوں کے لیے اتنا کچھ خریدہ ایسے خریدہ وہ خریدہ فضول خرچی کرتے ہیں آپ لاکھوں روپے کی کیونکہ وہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے جسی آپ خون پسینے کی کمائی بولتی ہو نا وہ خون پسینے کی کمائی نہیں ہے خون پسینے کی کمائی ہوتی نا تو آ مجھے سو روپے کی بچے کچھ چیز دے کے دکھاؤ دوک ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہوئے ہیں کہ دکھانے کے کچھ ہو رہے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہو رہے ہیں سو سال بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کرے اللہ کرے دعا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں اگر آپ نے واقعی ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ کرے اللہ ان کو عزت دے اور آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت پڑے اگر یہ جھوٹ بور رہے ہیں تو پھر ان کو سزا اللہ دے اور آپ کو عجر دے اور اس کے ساتھ میں ویڈیو کرتا ہوں ختم اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دی جئے اپنوں میں خوش رہیں اپنوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں